میں جنگ کی بات سے راہل کمار اور ابھی میں خراؤں ڈی آ ڈی آفیس کے باہر جہاں پہ سی بی آئی کی لگاتا جانچ چل رہی ہے سی بی آئی کی جانچ یہ دسمہ دن ہے اور لگاتا الگ الگ سسپیکٹ اور الگ الگ ثبوتوں کو یہاں پہ کھنگھالا جا رہا ہے گواہوں سے پوچھتاج کی جارہی ہے سسپیکٹوں سے لگاتا چھانبین کی جارہی ہے کہ کیا سسان سنگھ راجپوت موت کی جو گتھی ہے وہ ایک ہتیا کی طرف جا سکتی ہے کی نہیں اسی کی تلاز اور اسی کا انتظار پورا دیس کا میڈیا اور پورا دیس کی جنتہ لگاتا کرتے آ رہی ہے آج کی اگر میں بات بتاؤں آج چوتھے دن ریا چکرورتی اور سوویک چکرورتی کو پھر سے بلائے گیا ہے وہ ایک ہی کار میں آیا ہے لیکن آج کار کوئی دوسری تھی لگاتا پیسے تین دن سے وہ انہوہا کار میں آتے تھے آج ایک نئی کار میں آیا ہے نہ جانے وہ ان کی کار ہے کسی اور کی کار کوئی کار کو لے کر بھی سوال اٹھتے ہیں کیونکہ ایک بار جب ایڈی آفن میں وہ گئی تھی تو جنس کی کار میں وہ گئی تھی ان کو بھی یہاں پہ آج بلایا گیا ہے سب سے بڑا آج جو کاروائی دیکھنے کو ملی ہے وہ سی بی آئی میں سی بی آئی لگاتا ہے یا تو پوچھتاچ کرتے ہیں یا تو سبھی سسپیکٹوں کو ایک ساتھ ان سپورٹ پر لے جاتی ہے سین ریکریئیٹ کرنے کے لیے تاکہ واپس جانچ کیا جا سکے کیونکہ جتنے بھی ثبوت تھے وہ جا چکے ہیں جو سوسان سنگھ راجپود کی بوڈی ہے وہ نہیں ہے فورنسنگ جو ریپورٹ جو ڈاکٹر نے بنایا تھا اب اسی کے بیس پہ ہی جانچ کی جا سکتے ہیں کیونکہ نیا فورنسنگ ریپورٹ نہیں بنایا جا سکتی لیکن آج کچھ خاص دیکھنے تو ملا ہے آج جہا ساکھ کو بلائے گیا ہے جیسا کہ ہم نے یہاں کے لوگوں سے پتا کیا ہے آج جہا ساکھ کو بلائے گیا ہے ساتھ میں سوٹی موڈی کو بلائے گیا ہے سوٹی موڈی وہ ہی ہے جو ان کا بیزنس مینیز کیا کرتی تھی بعد میں فیوری مہینے میں چھوڑ دیا تھا اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سی بی آج ساتھ میں کسی کو نہیں لے جا رہی ہے انڈویجوال کر کے سی بی آج اپنی گاری میں لے کے جا رہی ہے پتا نہیں کس سپورٹ پر لے کے جا رہی ہے لیکن پرٹیکولر جانس کرنے کے لئے اب انڈویجوال لے کے جا رہا ہے پہلے گروپ میں لے کے جا رہا تھا اب انڈویجوال لے کے جا رہا ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ لگاتار جو موت کی گتھی ہے پہلے ای ڈی کے پر ٹانسپور ہوتی ہے منی لانڈرنگ کو لے کے کیس بنتا ہے ای ڈی لگاتار پوچھتاس کرتی ہے اس کے بعد کیس نارکوٹکس کے پر چلا جاتا ہے کہ اس میں ڈرگ اینگل بھی سامل ہو سکتا ہے نارکوٹکس کا بھی اینگل سامل ہو سکتا ہے لگاتار جو ریا سکر برتی اور جیسا کے بیچ میں جو چیٹ ٹانسپور ہوئے ہیں جو چیٹ کیے گئے ہیں اس میں الگ الگ ڈرگس کی بات کی گئی ہے جس کے قارن گوہ کے ریجورٹ کے مالک گورو آریا کو بھی بلائے گیا ہے کل ہی وہ ممبئی ائرپورٹ پر لینڈ کے تھے اور کچھ ہی دنوں میں ان کو بھی اس سی بی آئی گیٹ کے اندر بلائے جا سکتا ہے ابھی سی بی آئی ان سے پوچھتات تو نہیں کر رہی ہے لیکن ایڈی جرور آج ان سے پوچھتات کر رہی ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگا کہ جو موت کی گتھی ہے کیا اور بھی لمبہ چلے گا روز میڈیا اور جو لوگ ان چینلوں پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کیا ریا چکر برتی اس گیٹ سے اپنے کار میں واپس نکلے گی یا سی بی آئی کا گاری میں نکلے گی یا گریفتار ہو جائے گی یا پھر نکلے گی لگاتا نئی نئی اٹکلے نئی نئی امیدیں جگتی ہے لیکن جو کاروائی ہے سی بی کا وہ لگاتا جاری ہے اور دیکھنے والی آگے یہ بات ہوگی کیا نئے چہرے بھی اس جانچ کے گھیرے میں آتے ہیں موسیقی 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 موسیقی